سارا جو ہے انظام اس کا ان کی دیکھ بال کون کرتا ہے اس نے دیکھ بال کر دیا چودری ویس اچھا چودری ویس چودری ویس صاحب وہ بہت بندے اچھے تھی مارے بندے تھا بہت تابعہ داری کر دے تھی تے بہت انہوں نے کام ٹھیک نے جڑے بھی کام کر دے نے سونا کام ستھرا کر دے نے تے انہوں نے باہر چلے گئے ہیں تے پچھوے بندے لگے ہیں کام کر دے ہیں پچھے ہیا کر ایس دنیاں تے نبی دی آل دا ہر دم کبر ویچ اپنیاں بندے آ کبر ویچ اپنیاں بندے آ ہیا دیاں وی کھی کبر ویچ اپنی نسلہ ویچ اپنی نسلہ ویچ اپنی نسلہ ویچ ا suffers سلام علیکم ناظرین سلمان علیہ آپ کی حتمت میں آزر ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پبلک ٹی وی ناظرین میں اس وقت لالا موسیٰ کے عبائی علاقے سکچین شریف میں موجود ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی مکان نہیں ہے کوٹھی بنگلا وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک آخری رام گاہ ہے یہ ایک جنازے گاہ ہے سکچین شریف کی بہت ہی مشہورترین اور بہت ہی بہترین اور صاف ستری اور مکمل اس کا جو ہے وارٹر سسٹم موجود ہے لیٹنگ سسٹم موجود ہے یہ کتنی خوبصورت بنائی گی ہے تو آئیے اس کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں کسی پارٹ میں نہیں ہوں بلکہ ایک قبرستان میں ہوں جو کہ نائیٹی بہت خوبصورت یہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈ تک جو ہے یہ پودے لگائے گئے ہیں ایک ساتھ اور یہ جو راستہ ہے گزرنے کا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ میں دکھائیں اگر رات کو کوئی جنازہ آتا ہے تو لیٹنگ کا انتظام موجود ہے یہاں وارٹر سسٹم جو سپلائی ہے اور کلر وغیرہ لگا دیا گیا ہے دیجیٹل جو تھنڈا پانی آپ کو یہاں مہیا کرتا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبر جو جنازہ گا ہے بہت خوبصورت ہے اس کے علاوہ یہ پودے لگائے گئے ہیں گلاب کے اور مختلف اقسام کے جو پودے ہیں وہ ادھر لگائے گئے ہیں اور اندر جو آپ اس کا انظام دیکھ سکے ہیں بہت خوبصورت ہے صفائی ہے اور جو پودوں کو پانی دینے کا بھی انتظام کیا گیا ہے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں قبر کے اوپر پانی رہے ڈالنے کے لیے یہ وارٹر سسٹم موجود ہے اس کے کام اور میں زافہ ہونے والا ہے اسلام علیکم انکل جی کی نائے دوڑا میں نے لطیف کی اچھا انکل جی ہے قبرستان دیکھ کے دل کو ایک خوشی ملی ہے اور سارا جو ہے انظام اس کا ان کی دیکھ بال کون کرتا ہے اس نے دیکھ باہ کر دیا چودری ویسٹ اچھا چودری ویسٹ چودری ویسٹ صاحب وہ بہت بندے اچھے تھی مارے بندے تھا بہت تابعہ داری کر دے تھی تے بہت انہوں نے کام ٹھیک نے جڑے بھی کام کر دے سونا کام ستھرا کر دے تے انہوں نے باہر چلے گئے ہیں تے پیچھوے بندے لگے ہیں کام کر دے پیچھے سفائی کر دینے پر اچھا چودری ویسٹ صاحب کی سوچ تھی کہ اس طرح کا قبرستان ہونا چاہیے چودری ویسٹ صاحب جی سوچ ہے یہ باہر دیا نا جی انہوں نے سوچ ہے کہ قبرستان ستھرا بنے آسی سونا اپنے قبرستان بنائیے لیکن انہوں نے باہر دے مغلبے کھے سی اچھے تے انہوں نے آکھے کہ میں نے ادھر قبرستان اپنا بنا رہا ہے تے انہوں نے او صاحب جی بنایا ہے اگوں پھر باہر چلا گیا یہ انہیں بڑی بڑی ایک کام کرنے ہیں ادھر آر قبر میں چار قبریں پانچ چھڑکیں انہوں نے جگہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے یہ پانی کے لیے پانی کے لیے وہ کام جو بھی کیا اس نے سترا کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے جیڑا بھی کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اس کا جو فانڈ ہے وہ کمیٹی ہے ایک بنی ہے یا وہ اکیلے کرتے ہیں سارا کام پہلو جیڑا ادھر ہیں ادھر ادھر ہے نا جی ادھر پہلو نا جی کمیٹی ہے کمیٹی انہوں نے بنائی ہے تو کمیٹی آپ نے کام سارا کر دے اس گلے کمیٹی انہوں نے دیئی پھر انہوں نے کمیٹی چھڑ دیتی ہے انہوں نے کام جلے پیچھے آپ وہ باہر چلے گئے انہیں پچھوں جلے کام میں نا جی اچھو دریری کر دینے پچھے لوگ دے وہ واش لیا کے تو وہ کام آپ نے جلے پچھے آیا نا جی انہوں نے وہ کر دینے پہ کام میں سارا ٹھیک ہو جی یعنی کہ اور ہے اس کی جو دیکھ بالہ ہے جلے پہ افاظت کرتا ہے وہ کون کرتا ہے وہ جازہ مند ہے جی تو اپنے لوگ در مالکہ تنخواہ لیتا ہے وہ جی وہ تنخواہ لیتا ہے جی وہ کمیٹی دیتی ہے یا وہ ہی دیتے ہیں وہ کمیٹی دیتی ہے جی وہ چوڑری ہے جو کام پیچھے کر دینے چوڑری جی کران دینے پہ وہ انہوں نے تنخواہ دینے پہ آنے والے وقت میں کوئی مزید اضافہ ہوگا کچھ چیزوں کا اضافہ تو اولی اولی کر دینے نا پی وقتاک جی اضافہ تو وقتاک کر دینے اور خوبصورت بنانے کے لیے انہوں نے دیل دے اور خوبصورت بنے اور شو پیس بھی لگن دے سونے کام ہو بیدا اور انہوں نے دیل دے سادھا کام جنے کوئی ہے نا یہ سادھا ٹھیک ہو جے تو کام انہوں نے سادھا ٹھیک کرنا ہے اور بھی جی بہت شکریہ انگل جی آپ کو تُو پیدا اپنی نسلاں وچ وفا مہا دیاں بے کھے تُو پیدا اپنی نسلاں وچ وفا مہا دیاں بے کھے تُو پیدا اپنی نسلاں وچ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بیٹھنے کی صلت مجود ہے اور اس کے علاوہ جو دروازے کے اوپر یہ دیکھیں کتنی منت سے کام کروایا گیا ہے اور بہت ہی لگن سے یہ اس کا جو ہر حصہ بہت ہی منت سے بنایا گیا ہے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا اور سکچین شریف کا جو قبرستان ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور دل کو یقین جانے دل کو خوشی ہوئی ہے اور اچھی بات کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کی جو قاوش ہے ان میں برکت دے اور مزید ایسے کام وہ کرتے رہیں ناظرین لاکھوں لوگ ہیں اپنے جو گاریں ان کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اپنی گاڑی کے اوپر مخلات اتنے اتنے کھڑے کر دیتے ہیں یہ چاند سال کی دنیا ہے اس کی سب کو فکر ہے لیکن جو ہماری آخری رامگاہ اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے ناظرین ہمیں چاہیے کہ اپنی جو آخرت ہے اس کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہمیں یہ ہر وقت جو ہے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور جو ہماری آخری رامگاہ ہے اس کو بھی ہم نے سوارنا ہے کیونکہ یہاں ہی ایک دن ہم نے آنا ہے تو اس کے بارے میں وہ توجہ کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت یا رکھیے گا اس چینل کا میرا اور آپ کا اللہ حافظ پاکستان زیدہ بات